اوکے سو جیسا کہ تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ سنچین کی لاس ویڈیو میں یہ والی ٹیم تھی میں نے اپنی رکھی یہ والی ٹیم بھائی انہوں نے تو بھائی جادو کی بہت لئے پھینکنا بھی شروع کر دیا لیٹسی ہوتا کیا بھائی اس کے بندے چھلانگے مار کے کیسے ہیتر پہنچ گے ارے امان بیو تو آپ کو باتیں پتا چلے گا ابے سنچین باد میں کیا پتا چلے گا تو دیکھ تو سبھی میرے بندوں نے بھی تجھے گرین کر دیا ارے امان بے میرے بندوں کو تو چکر آگے اور بھائی میں ہار کیسے کیا ارے امان بیکنگ کیسا لگ رہا بہار کی رکھ میں تو بتا دو کیسا لگ رہا ہے اوکے سو کہا اس دفعہ یار میں فارمرز رکھ لیتا ہوں پتا تو چلے یار سنچین نے یہ کیا کیا گائز تم لوگ دیکھ لو یار میری کتنی زیادہ بڑی آرمی ہے تم لوگ ابھی بھی وقت ہے گائز ایک ٹیم پک کر لو گائز اگر تم لوگ میری ٹیم ہے تو لکھ دو امان اوپی اور اگر تم لوگ سنچین کی ٹیم ہے تو لکھ دو سنچین اوپی اور گائز یار یہ سنچین کے بندے کس طرح چھلا گے مار مار کے اڑ کر آئے ہیں لیکن گائز یہ بچیں گے نہیں کیونکہ ہمارے فارمرز بہت زیادہ ہیں ای نو گائز میرے فارمرز بہت زیادہ ویک ہیں لیکن گائز کونٹریٹی زیادہ ہو جائے تو کبھی کبار کولیٹی ہار جاتی ہے ارے یار امان بھائی کولیٹی ہی جیتے گی ارے بھائی صاحب آکے میں یار کولیٹی جیت گئی ارے مار بھائی کیوں کیوں کیا ہوا ابے اتنے زیادہ فارمرز تونے میں نے مار دی یار سنچین رکھ میں بتا دو کیا ہوا گائز یار سنچین کی ٹیم بہت ہی زیادہ خطر ناگے بھائی اس دفعہ میں نے یہ رکھ دیئے ہیں اب دیکھنا گائز سنچین کے بندے یاری چھلانگ کیسے مار دی یہ دیکھو گائز یہ کیسے چھلانگ مار رہے اورے بھائی صاحب اٹھ کی طرح آگے ارے یار امان بھائی دیکھنا نہیں یہ پہ جیتنگ ہے ابے یار گائز ایک ٹیم پک کل لو تم لوگ میری ٹیم میں تو لکھ دو مان اوپی اگر تم لوگ سنچین کی ٹیم میں تو لکھ دو سنچین اوپی اور بیسے گائز تم لوگ سنچین اوپی رکھنا کیونکہ یار میں تم لوگ ایک ہارتا دیکھ نہیں سکتا کہ گائز میں ہار چکا ہوں سنچین کی ٹیم بہت زیادہ سٹرونگ ہے گائز ایسے یہ لوگ نہیں ہاریں گے مجھے یہ والے رکھنے پڑیں گے گائز لیٹسی یار یہ والے کیا کرتے ہیں سنچین کے تو بندے گائز چھلانگ مار گئے بھائی تم لوگ کینگرو وہ کیا ہو ارے یار امان بھائی خطنانگ ٹریننگ دیوے میں نے ان کو ٹھیک ہے نا چلو گائز لیٹسی یار آپ کون جیتا ہے آئے ہوپ کہ یار میں جیتوں گا بھائی صاحب کتنے زیادہ کھو نا بھائی گاس کاٹ رہے ہیں بندی کاٹ رہے ہیں ارے یار امان میں ہار کیسے کیا ہے چل بھائی نکل لیتا ہے ہار کیسے کیا ارے یار امان بھی یہ کون سے رکھ دیتے ہیں آپ نے بندی سنچین نے واپس وہی والا میپ لگایا ہے اب سنچین کا فارمار اور میرا پروٹیکٹر ہے گائز یار مجھے لگتا ہے میرا والا بند اس کو ایسا دھکا دے گا یہ پکا نیچے گرے گا ٹیم پک کر لو بہت زیادہ اپک بیٹر ہو لگی میں نے سلو موشن میں کیا ہے سلو موشن میں دیکھنے کی بہت مزا ہے بہت زیادہ اپی ہے سلو موشن اوکے تو یہ لڑائی ہونے لگی اور ہمارا بندہ دھکا مارے گا ارے بھائی دھکا مارے سے پہلے کہ تُو گر جائے اوکے تو لیٹسی کے کونسا بندہ گرتا ہے ہمار بھی یہ دونوں گر جائیں گی باپ بھائی یہ دونوں گر جائیں گی لیٹسی کہتا تیرے والے بندے کا ہاتھ میری والے بندے کی ٹانگوں کے بیچے فس گیا اور گائز یہ دیکھو میرے والے بندے کی گزن پوری کی تیڑی ہو گئی ہے لیکن میرے بھائی تُو نے نیچے نہیں گرنا ارے امان بھائی تینچن مطلب یار میں نیچے نہیں گروں گا اس کو نیچے گرا کر ہوں گا ارے اٹھ میرے بھائی اٹھ ارے امان یہ دیکھ میں اٹھ گیا ارے بھائی صاحب دونوں نیچے گرے لیکن جیتا کون ہرا کون بھائی صاحب نیچے لڑائی ہونے لگ گئی ارے امان بھائی جیتوں گا تو میں ہی دیکھتے ہیں سنچن کون جیتے گا ارے بھائی مزا آگیا آپ کیا کرے گا تو سنچن سنچن نے یہ کیا کیا ہے سنچن تو چیٹنگ کر رہا بھائی جو بندے میں نے لاس ٹائم رکھے تھے سنچن نے وہی بھائی بندے رکھ دیئے اور گائز نے آدھے گاس میں چھپا گیا رکھیں اس کو لگتا تھا کہ مجھے نظر نہیں آئے گا گائز میں دیکھ رہا ہوں کہیں اور تو اس نے کچھ شپاگیں نہیں رکھا نا کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہوا ہوئے آج گل یہاں پہ دیکھتا ہوں کیونکہ گائز لاس ٹائم یہاں سے بہت بڑی آرمی سنچن کی نکلی تھی یہاں پہ مجھے نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا میں کیا کرتا ہوں بھائی میں اپنے سٹونرز رکھ لیتا ہوں اور گائز ان کو میں اس طریقے سے رکھوں گا تاکہ بھائی سنچن کی آرمی جب تک پہنچے تب تک آخری بندہ بھی میرا سٹونز پھینکتا رہے یہ نہ ہو گئے سارے 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 سٹونرز میرے مر جائیں اوکے سو گائز اب تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو یہاں تو گائز تم لوگ سنچن کی ٹیم میں ہو ویسے گائز سنچن کی ٹیم میں اس دبا بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں تو گائز تم لوگ میرے ٹیم میں ہو اور میرے والے بندے تو گائز پتھر اٹھا کر آرہے ہیں ارے امان بھائی جیتے بھی پتھر ماننے آپ مارو آپ جیتے ہوگی کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے نا ابھی بہت زیادہ وقت بتائے گا یہ دیکھو گائز سارے کے سارے پتھر لگ رہے ہیں اور گائز میں نے دور دور اسی لیے رکھا تھا آکے گائز ہمارے آخری آخری والے بھی پتھر مارتے رہے ہیں ٹائم تک ارے امان بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ پتھر جیتے ہو بہت زیادہ تھے ہمینے پتھر مار رہی ہیں ارے ارمان بھی آپ کے بندے تھے ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں اوکی تو گائز ہمارے پیچھے والے بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں ساروں نے پتھر پھینگے اور گائز فائنلی میں جیت چکا ہوں ارے ارمان بھی آپ جیت کیسے رہی ہیں تیکنیک کے ساتھ سنچن اب سنچن یار یہ تو کیا کر رہا ہے ارے ارمان بھی وہ تو وقت بتائے گا بھائی جیتے کو سنچن نے کیا کیا ہے اس سارے کے سارے بندے اس نے یہاں پر رکھ دے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ جائے سنچین تُنے میری طرف اپنے بندے کیوں رکھے ہیں ایرے یار امان پر میری مرضی مرضی کہ سنچین تُنے اپنی طرف بندے رکھنے تھے نا چلو کہا جا کہ اس نے میری طرف بندے رکھی لیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں کیا کرتا ہوں گائز کہ میں یہ والے بندے اٹھا کرنا یہاں پر چھتوں پر کھڑے کر دیتا ہوں اب تم دیکھنا سنچین اوپر سے جب تیرے پر یہ برسات ہوگی نا ان کی تجھے لگ پتا جائے گا ارے یار امان بھی کیا کر رہے ہو اب میں سنچین ٹیکنیک لگا رہا ہوں اوکے تو گائز یہاں پر بھی رکھوں گا میں سنچین کو بس آنے دو اور گائز دیکھنا یہ سارے کے سارے اب میں بھائی ایک نیچے گی رہا ہے میرا بندہ لیکن کھہر ہے گائز اب گائز یہ بندے تو اوپر سے ماریں گے سنچین کو ٹھیک ہے ہمیں کچھ بندے نیچے رکھنے پڑے گے جو کہ سنچین کے ان بندوں کو روکیں گے تو گائز میں یہاں پہ کچھ بندے اپنے قربان کروں گا جو کہ پانچ چھے ہی رکھوں گا بلکہ زیادہ رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ والے بندے سنچین کو منپلیٹ کریں گے اور گائز اوپر والے ماریں گے اس کو تیر گائز یہ دیکھنا میری سٹریٹیجی سارے کے سارے ابے جلدی پھینگو کیا کر رہے ہو ایر امان بھائی آپ کی سارے کے سارے بندے مریں گے ابے سنچین میرے سارے بندے اگر مر بھی گئے تو تیرے بندے اوپر کیسے چڑھیں گے یہ تو بتا ایر تم لوگ بھی مارو نا کیا کر رہے ہو اوکی کائز سارے کے سارے مار تو رہے ہیں اب کائز میری نیچے والے تو سارے کے سارے بندے مر چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگوں اوپر کیسے چلیں گے ایر امان بھائی آپ کے والے سارے بندے اوپر سے مار رہے ہیں ہم تو آنا بھائی سنچین اوپر سے تو ماریں گے لیکن تم لوگ نیچے کیوں اتر گے آرے نئی امان بوس امان بوس ماریں گے ان کو ماریں گے امان بوس ابے پاگل ہوگیوں کیا کر رہے ہو یار اوپر ہی کھڑے رہتے نا آرے نئی نئی ماریں گے ان کو ماریں گے ابے بے وہ کوفو تم لوگ پکا مرو گے یار اور مجھے بھی ہراؤ گے ابے یار انہوں نے یہ کتنی بڑی گلتی کرتی نیچے نہیں اترنا تھا امان بھائی امان بھائی اپنے بندوں کو صحیح ٹریننگ دے اب تو مریں گے یہ میرے ہاتھ ہو امان بھائی سارے کے سارے مار گے نا بس مجھے یہ پتا تھا ہمارے ایک بندہ چالاگ نکلا لیکن یار اب یہ ایک بندہ ان سب کو کیسے مارے گا سارے کے ساری آرمی ہیں میرے بھائی بھاگ گیا یہاں سے اور گائیس یار میں ہار گیا یار یہ لوگ نیچے کیوں اتر گئے سنچین میرے بھائی تو لڑنا چاہتا ہے نا تو آج ہے بھائی آج آپ میں بتاتا ہوں لڑتے کس طرح ہیں امان بھائی کیا کرنے لگے تو آج اب بھائی سنچین گائیس میں نے اپنا ایک بہت بڑا مہموٹ یہاں پر رکھ دیا ہے اب اس کو بتاتا ہوں گائیس کے لڑتے کس طرح ہیں اور گائیس یہاں پر میں اپنے تھوڑی سی آرمی رکھ دیتا ہوں اور گائیس کچھ یہ رکھ لیتا ہوں اب دیکھنا گائیس ہوتا کیا ہے جلدی سے ایک ٹیم پک کر لو تم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور گائیس سنچین کی آرمی بھی آئی نو کہ بہت خطرناک ہے لیکن گائیس مجھے لگتا کہ میرا ہاتھی بھائی ہاتھی تو کیا کر رہا تو انہیں ہمارے بندے کو پیچھے مار دیا ارے ارمان بھائی اپنے ہاتھی کو سمجھے تو پاگل ہو گیا ہے ارے ارمان بھائی اس نے تو ہمیں بھی کچول کے رکھ دیا ہے ارے کچول کے نہیں یہ بہت زیادہ اپک بٹل ہو لگا ایک طرف سنچین کا بند ہے اور گائیس ایک طرف میرا بند ہے ایک ٹیم پک کر لو گائی جلدی سے کمنٹ رکھے لگ دو امانو بھی کیونکہ ہمارا والا ہتھیار چلنے لگا ہے بھینک پھینک جلدی پھینک اوکے تو گائیس یہ لگے گا سنچین کو اپنے ٹانگ پہ کیوں لگا اوکے تو گائیس مر گیا الٹا ارے یار امان بھی یہ تو بہتا سانت ہے ارے بھائی سنچین تو کبھی نہیں جی سکتا میرے سے اچھا بھائی سنچین بھی بہت زیادہ چالو ہو گیا ہے بھائی فل آن مو پہ لڑنے کے لئے تیارے ایک اس کا گروپ یہ ہے دوسرا گروپ یہ ہے تیسرا یہ چوتھا یہ اچھا اینڈ پہ بادشاہ بھی ہے بھائی رکو میں تم لوگوں کو بتا دوں سب کو ماروں گا میں تم لوگوں کو تو سنچین میرا ہاتھی اڑا کے رکھ دے گا اور ہاتھی کے پیچھے ہاتھی کے آگے میں نے کوئی بھی بندہ نہیں رکھ رہا یہ ہاتھی پاگلے گائی سب کو مار دیتا ہے الٹا ہمارے اپنے بندوں کو بھی مار دیتا ہے تو گائیس میں نے باقی ہم نے تھوڑے تے جادو کا رکھ دی ہیں اب گائیس تم لوگ مدہ دیکھ رہا ہے بھائی یہ دیکھو گائیس ارے آمان بے جنگلی ہاتھی ہے یہ تو تم لوگوں کو پتا چلے گا اور تیرا بادشا ہے نا سنچین تیرے بادشا کو دیکھ میں اڑا کے کیسے رکھتا ہوں ارے بھائیس یہ دیکھو گائیس آرے ہاتھی گر گیا ہے میرا اوہ ہاتھی اٹھ اٹھ ہاتھی بادشا نے میرے ہاتھی کو مار دیا اوہ بھائی یہ تو میرے جادو کرو کو بھی مار رہا بادشا اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے ارے جادو کرو مارو یار ارے آمان بے یہ میرے بادشا کو کچھ محمد کرنا چھوڑوں گا اوہ بھائی مار اوہ بھائیس بادشا نے مار دیا مجھے اوہ بھائی صاحب یہ بادشا کتنا زیادہ سٹرونگ تھا بھائیس اگر یہ بادشا سٹرونگ تھا تو ہمیں بھی کچھ سٹرونگ ہی رکھنا پڑے گا تو گائس میں نے یہ کیا کیا ہے اوہ بہت زیادہ سٹوپیڈ لگ رہا ہوگا تم لوگوں کو یار ایمان نے کیا کیا گائس میں نے ایک یہ رکھا ہے اور ایک یہ بھائی کرو میں نے پتہ نہیں کیا ہے گائس یہ کیا کریں گے مر گئے گا سارے کے سارے کے سارے قرار پہنگ جائے گا جلدی پھینکو اوڑ پھینکو بھائیو پھینکو جلدی کرو سارے پہنچ گئے کیا کر رہے ہو یار اوہ باپ نے باپ باپ باچھا آگیا اور یہ باچھا تو مار کے رکھ دے گا میں ہار گیا کچھ اور سوچنا پڑے گا گائس گائس میں کیا کرتا ہوں گا یہ کٹنے والے بندے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کٹنے والے بڑے زیادہ خطرناک ہیں اب گائز لیٹس دیکھے کہ کیا ہوتا ہے تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو سنچین کی یا امان کی یار گائز بیسے سنچین کی اس دفعہ ٹیم بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اس کو ہرانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا گائز میری بہت زیادہ کم لیمٹ رکھی ہے سنچین نے اس کا مطلب یہ گائز میں زیادہ بندے نہیں رکھ سکتا ارے یار امان بہت دماغ حرامت کرو لیمٹ سیٹ کرنا میرا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو سنچین کا بادشا ہے گنجا بادشا ارے امان بہت گنجا نہیں ہے الفا بادشا ہے ہاں بھائی یہ جو بھی بادشا ہے یہ بڑا خطرنا کہ اس کی اتنی زیادہ بڑی تلوان ہے یہ دیکھو گائز سب کو مار رہا ہے ارے امان بھائی میرا بادشا چھوڑے گا نہیں تم لوگ تو ابھی میرے بندے بھی تیرے بادشا کو نہیں چھوڑیں گے مارو مارو اس کو مارو بھائی بچنے نہ پائے بادشا کی ایسی کی تیسی اوکے تو گائز میرے تین بندے پین بندی یہ تو آپس میں لڑے اورے بھائی چھکا مارا اس کے بادشا نے ارے امان بھائی مزا گیا ہے اورے بھائی چھکے میں میرے تین بندے اڑا کر رکھ دی اس نے گائز میں سمجھ گیا ہوں گا اس کو کیسے حران ہے ایک رکھ لیتے گائز اپنا ہاتھی اور گائز پیچھے رکھ دیتے ہیں اپنا پتبر نہیں بھائی پتھر چھتا نہیں گائز ہم بھی اپنا بادشا رکھیں گے اوکے تو گائز میرا ہاتھ ہی اور یہ بادشا ہے اور گائز پیچھے کے صرف سنچین کا بادشا بھی ہےFiend دیکھ پت چکا وبرکاتے ہے اُب دیکھتے ہیں کہ کس کا بادشا کس کو مارتا ہے اَرے ہاتھی مار ان کوڑا رکھ دے کسی کو بھی ان کی نہیں � descubہ مار ہاتھی سبکو اوکے تو گائز اب بادشا کو اپنے سے اپنے ہاتھی بادشا کو کیوں مار رہا ہے اس کے 이번وں 동안 Business بادشاہ ورسیز بادشاہ ہو گیا آرے بھائی میرے بادشاہ کو پانی میں پھینک دیا اس نے ارے اٹھو بھائی صاحب کیا کر رہا ہے نہیں نہیں میرا بادشاہ کہاں پر گیا ارے یار مان بیا کا بادشاہ کہاں چلا گیا آرے بھائی پانی میں ڈوب گیا ابے سالے اتنی زیادہ بیستی سنچین چھوڑوں گا نہیں تجھے اوکے تو گائز اباتوں لوگ دیکھو بھائی میں نے یہ گھوڑا رکھ دیا بھائی یہ کریں گے کیا آئی ڈونڈ نو نیچے والے بندے اٹھا کے اس کو چل رہے ہیں ارے بھائی تم لوگوں نے ٹیڑا کر دیا سارے کے سارے ارے بھائی صاحب بندے کو اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیا اوکے سو گائیز کتنا دعا خطرناک تھا اور گائیز پیچھے میرا یہ دیکھو یار یہ تو بیر اس کے پاس کتنا زیادہ بڑا کلھاڑا ہے بس یہ ایک دفعہ آزاد ہو جائے تو گائیز مزہ آ جائے گا یہ دیکھو یار یہ گھوڑا پل کے بیچ پہ پھینک ہے بھائی وہاں پہ تلوارے مار رہے ارے یار سینچین کا بادشا تو گائیز چھکے مار رہا یار لیکن گائیز دفعہ میرا والا بادشاہ بھی آ چکا ہے میدان میں اور گائیز میرا آرے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا ہوگا یار آلی امان بھائی یہ برف کیسے نکل آئی گائیز مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے لیکن گائیز جو بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ اپک ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا یہ کیا ہوا لگی گائیز فائنلی میں جیت چکا ہوں مجھے لگتا گائیز یہ اس کا کمال تھا اس کے اندر جب بندہ چھپا تھا گائیز بہت زیادہ اپی تھا اوکی تو گائیز اس طرح میں نے یہ بہت خطرناک ہاتی رکھا ہے اور سینچین کی گائیز یہ والی پوری کی پوری ٹیم ہے گائیز یہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر تم لوگ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں جیتے کمینٹ کر کے لکھنا نیکس پارٹ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی